اسلام علیکم ناظرین ڈاک دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آپ نے دیکھا کہ نو مہی کا جو کیس ہے وہ اس کے اوپر ابھی تک سزا نہیں ہوئی اور اس سلسلے میں میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ نو مہی کے کیس کے سلسلے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو انہوں نے پھر لیٹس ٹیکنولوجی سے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کہ کون لوگ ہیں اور اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے اس کے ڈیٹیکٹ کون تھے کون کون لوگ شامل ہیں کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں کچھ لوگ غیب ہیں اب جو لوگ گرفتار ہیں ان کو عدالت میں جانا ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد فوجی عدالت میں جا چکی ہے کیونکہ فوجی عدالت already exist کرتی ہے وہاں سے پہلے بھی کیسز ہو رہے تھے اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو یہ پتا ہے یا نہیں پتا ہے بارال اٹونی جنرل نے ان کو بتایا ساری بات کہ جناب 1952 کا آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی 1967 میں ہوئی تھی اس کے بعد 1975 میں جو ہے وہ یہ کیس گیا تھا سپریم کورٹ میں وہاں پہ بھی یہ فیصلہ حق میں آیا ہے کہ نہیں جی سیویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے پھر 90's میں پھر مشرف صاحب کے دور میں سیویلین کا ٹرائل ہوا پھر تو پندرہ میں جو ہے وہ ٹرائل ہوا اور پندرہ میں APS والا بھی ہوا اس میں تو amendment بھی ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور اور فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے تو اب یہ جو عدالت ہے جو سپریم کورٹ ہے اس نے 90 کے اوپر پیٹیشن لیا ہے اس کو لگاتی ہے اور پھر اس کو پوستپون کر دیتی اس کو لگاتی ہے اس کو پوستپون کر دیتی اس کو لگاتی ہے اس کو پوستپون کر دیتی تو یہ کیا کسی اس کا اشارہ یہ تو فیصلہ کر دیں کہ بھائی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے کہ آپ جو آپ کے سیویلین کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا گا سکتا کر دیں لیکن اس سلسلے میں کونسٹیٹوشن لکھ لے رہے ہیں اس سلسلے میں آئین بھی یعنی کلیر ہے اس سلسلے میں ججمنٹ بھی موجود ہے سپریم کورٹ کی تو یہ سپریم کورٹ کیسے اگینس میں فیصلہ دے دے جو باتیں وہ مانگ رہا ہے وہ آلریڈی رولز میں موجود ہے ٹو ڈی میں موجود ہے آفیشل سیکرٹ ایک میں موجود ہے آرمی ایک میں موجود ہے تو وہ تمام چیزیں موجود ہیں تو کس طرح اگینس میں جائیں تو یہ فیصلہ بھی نہیں دیتے یہ کیا کرتے ہیں غیر مہینہ مدت کے لیے پڑھا دیتے ہیں حالانکہ چیف جسس کوئی پتا ہے کہ زیادہ دن یہ رہنی ہی ہے انہوں نے سفتمبر میں چلے جانا ہے لیکن کسی نے پوچھا کہ آخر وہ یہ کیوں کر رہے ہیں فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر یا تو فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تاکہ پھر اس کے اوپر ریاکشن آئے جو کچھ بھی آئے اپیل آئے یا پھر انسزادہ داشتگردی کو دے کر وہاں سے یہ کیس فارغ کیا جائے آرمی کو روک دیا جائے تو کیا ہونا ہے آپ یہ بھی نہیں کر رہے فیصلہ بھی نہیں کر رہے اور ڈیلے پہ ڈیلے کیا جا رہے ہیں تو اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کے پاس یا جو بینچ ہے اس کے پاس قانونی جواز نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ آرمی کورٹ میں سیویلین کے ٹرائل کو کسی طرح قانونی طور پر روک سکیں تو چنانچہ ان کو جو دلائل دیئے گئے ان کے پاس جو چیزیں ہیں اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور کئی موقع پہ ایون عمران خان کے دور میں ستائیس لوگ کا ٹرائل ہو چکا ہے اور اپیل کا بھی حق ہے اور اپنا وکیل رکھنے کا بھی حق ہے جو سپریم کورٹ بار بار گھماں گھماں کے پوچھ رہی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آرمی ایٹ کے اوپر یہ سلسلہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم آرمی کو روکیں گے اگر اس نے غیر قانونی کام کیا بہت اچھی بات ہے آپ آرمی کو روکیں اگر آرمی غیر قانونی ہے تو پارلیمنٹ نے کیا ہے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ چیز کا تو اگر آپ آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو روکیں گے چلیں روکیں آرمی کو کس بات پہ کہ اگر آرمی انکونسٹیٹیوشنل کام کرے غیر قانونی کام کرے بلکل روکیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم روکیں گے یعنی چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ججز روکیں گے آرمی کو غیر قانونی کام کرتے ہوئے تو پھر ہم نے سوال اٹھایا کہ جو جوڈیشری خاص طور پر چیف جسٹس اور چند ہم خیال ججز انکونسٹیٹوشنل فیصلہ کر رہے ہیں جو انلافول فیصلہ کر رہے ہیں اس کو کون روکے گا اس کا کوئی جواب ہے اور آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو نہیں کر رہے ہیں تو بھئیہ آپ کے خود سپریم کورٹ کے ساتھی ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ری رائٹنگ آف دہ کونسٹیٹوشن کر رہے ہیں ری رائٹنگ آف دہ کونسٹیٹوشنل ہو گیا اور بہت ساری باتیں ہیں جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ انکونسٹیٹوشنل فیصلہ بھی اقدامات بھی ہے تو پھر آپ کو کون روکے گا یہ سوال اٹھایا ہے اس کا جواب نہیں ملے گا اب آئیے اوفیشل سیکرٹ ایک پر ان کو تکلیف ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا لیکن پارلیمنٹ میں بھی کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور اوفیشل سیکرٹ ایک پر بھرپور ری ایکشن دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مین چیز ہے میرا خیال اوفیشل سیکرٹ ایک کے نو گیارہ تیرہ اور سمتنگ چھبیس کچھ ہے آرٹیکل جو امپورٹن پوائنٹ یہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ سرچ وارن کے بغیر آپ گرفتار کریں گے اور اداری گرفتار کریں گے تو وہ آپ کے فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہوگا اب میں یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ جناب فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہوگا بار کانسل نے بھی کہا تو جب میں نے بار کانسل کے چیئرمن سے یہ پوچھا کہ فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف جو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کو یہاں تکلیف ہے تو جو پچپن ہزار سپریم کورٹ میں کیسز پڑے ہیں اور پاکستانیوں کے پڑے ہیں وہ سالوں سے نہیں سنے جا رہے ہیں اور امران خان کا کیس نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ سنا جاتا ہے تو یہ ڈسکنیمیشن یہ فنڈمنٹل رائٹس کی خلاف فرضی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے تو آئیے اب سپریم کورٹ بتایا ہے کہ آپ تو فنڈمنٹل رائٹس کی خود خلاف فرضی کر رہے ہیں تو آفیشل سی کرٹ ایک تو فنڈمنٹل رائٹس کی خلاف فرضی نہیں ہے تو کرمنلز اور دہشتگردوں کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس کی وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر سرچ وارنٹ لینے کے لیے گئے تو اتنا بڑا دہشتگرد اگر آپ کو کہیں مل گیا ہے تو آپ اس کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں کہ پہلے مجسٹیٹ کو ڈھونڈو اس سے سائن لو اس سے سرچ وارنٹ کرو پھر اس کمرے میں جاؤ جہاں وہ دہشتگرد بیٹھا ہے اس وقت تک دہشتگرد یہاں سے افغانستان جا چکا ہو کیونکہ اتنی دیر لگتا ہے مجسٹیٹ سے رابطہ کرنے میں اور ان سے سیگنیچر لینے میں دوسرا یہ کہ جو ثبوت نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ چل گیا آپ کو انٹیلیجن انفارمیشن ہے کہ وہاں اہم ترین ثبوت پڑے لیکن اگر آپ مجسٹیٹ سے سرچ وارنٹ لینے جا رہے ہیں تو وہ ثبوت اہم ترین وہ تو ضائع ہو سکتے ہیں تو بھائی ایسے موقع پہ جب ملک اس وقت سیکیورٹی پرابلم کا شکار ہے بڑی بڑی دہشتگردی ہو رہی ہیں خود افغان شہری دہشتگردی کر رہے ہیں جو زوب میں ہوا مولانا فضل ایمان صاحب کے اس وقت جلسے میں ہوا اور بلوچستان میں ہوا اور اتنی بڑی بڑی دہشتگردی خود شروع ہو گئی ہے ٹارگیٹڈ ہے جان بوچ کے کی جاری ہے وہاں پاکستان میں آپ کے جو دہشتگردوں کو بڑے کرمنلز کو اور ان لوگوں کو اور خاص طور پر جو باغی ہیں یا ان کے ثبوت مل رہے ہیں یا ان کے لیے پہلے مجسٹریٹ کے پاس جائیں ان سے دنیا میں نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ایم بی آئی کو سی آئی اے کو روہ کو دنیا بر کے ایجنسیز کو دیکھ لیں وہ انتظار نہیں کرتے ہیں ان کو اگر بہت اہم انفارمیشن ملتی ہے تو گز جاتے ہیں پہلے وہ کام کرتے ہیں گریفتار کرتے ہیں پھر کئی نہیں ہیں تو بھی پاکستان میں آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اگر اور پاکستان کے عام شہری کو تو نہیں پکڑنے جا رہے ہیں عام شہری کو کیوں پکڑیں گے یہ یہ بنائے گیا ہے کہ سرچ وارن کے بغیر جو پولیس ایجنسیز ادارے ہیں وہ ٹائم نہ ضائع کریں جس سے دہشتگرد بھاگ جاتا ہے جس سے جو اہم ترین ثبوت ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں یہ ہے صرف مقصد اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو قانون دو ایکزس کر رہا ہے ایک نارکوٹکس کا بھی ہے تین ایکزس کر رہا ہے اس میں آپ کے سرچ وارن کی ضرورت نہیں ہے میں بتاہیتا ہوں ایٹین نائنٹی ایٹ کا جو قانون ہے ظاہر ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا قانون ہے اور یہ ہے آپ کا سی آر پی سی ٹھیک ہے تو یہ کرمنل پروسیجر کا یہ قانون ہے جس کے تحت پولس جو ہے وہ سرچ وارنٹ لیے بغیر گس سکتی ہے اجازت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو اس ایریے میں کسی ایک محضب آدمی کو ساتھ لینا ہے تو وہ آرڑی خانون موجود ہے اور دوسرا آئیے نائنٹی ٹوینٹی تھری کا جو آفیشل سیکریٹ ہے اس میں یہ پروویجن موجود ہے کیا آپ ایس پی لیول کا کوئی بھی آدمی ایس پی لیول کا وہ سرچ وارنٹ لینے نہیں جائے گا اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ بہت بڑا کرمنل ہے یا بڑے ثبوت ہے تو وہ اس کو گریفت نہ صرف سرچ بھی کر سکتا ہے بلکہ گریفتار کر سکتا ہے تو آرڑی ایگزیس کرتا ہے تو یہ کون سا قیامت آگئی مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے یہ بل پیش کیا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اور اسپیشل حالات میں اور لاؤ منسٹری سے انہوں نے کنسن نہیں کیا لاؤ منسٹری سے کنسن کرتا تو لاؤ منسٹری بتایا تھا کہ بھائی آرڑی یہ قانون ایگزیس کرتا ہے اس قانون کو صرف زیادہ زیادہ موڈیفائی کر سکتے ہیں یا اسی قانون کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا نہیں اس کو قانون ماننے کی ضرورتی نہیں تھی لیکن لاؤ منسٹر سے کنسن کے بغیر انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ یہ کام کرنے چلے گئے اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے وہاں پہ اعتراضات آگئے اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آرڑی پاکستان میں یہ دونوں قانون ایگزیس کرتے ہیں تو اکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی